بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں سونو ویلوگ یوٹیوب چینل امید ہے آپ باخریت ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں جیسا کہ آپ سبھی دوستوں کو بتا ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے دکان لی تھی تو میرے پاس اتنا مال نہیں تھا دکان کے لیے کم مال تھا تو آج میں جا رہا ہوں مال لانے کے لیے گدام راولپنڈی میں ہے میں راولپنڈی سے مال لاتا ہوں تو جی آج میرے ساتھ کوئی بھی قزن نہیں ہے میں ہوں اور میرا کیمرہ بین جیسے کہ میرا بھائی یہ دیکھیں ہم دونوں جا رہے ہیں گدام میں میرے رات سے ہی پروگرام تھا کہ میں صبح راولپنڈی جاؤں گا مگر بارش کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو چکا ہوں یہ دیکھیں بارش رات سے لگی ہوئی تھی اور ابھی جا کے تھوڑی سی بارش رکی ہے یہ دیکھیں دوستو صبح سے بارش لگی ہوئی تھی اور ابھی جا کے بارش تھوڑی سی رکی ہے اور میں سڑک میں آیا ہوں یہاں پر کوئی بھی گاڑی آئی گی تو میں یہاں سے اپنے بزار تک چلا جاؤں گا یہ دیکھیں دوستو بارش رکنے کے بعد کا نظارہ یہ دیکھیں اور دند بھی ہلکے ہلکے دند ہے یہ دیکھیں بہت اچھا لگ رہا ہے تو دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو جی دوستو ہم آ چکے ہیں اپنے بزار حجیرہ میں آج ہم نے سارا سفر لوکل کرنا ہے دوستو لوکل سفر کرنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے مگر آج مجھے لوکل سفر کرنا پڑے گا گاڑی بھی سامنے ہیں اور گاڑی ہی ہماری طرف آ رہی ہے اور ابھی دیکھیں ٹائم بہت زیادہ ہو چکے اور ہم بھی گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں ہم اپنے بزار سے نکلے ہی تھے تو ڈرائیور کو کسی نے بتایا ہے کہ آگے سلائیڈ ہوئی ہے راستہ بند ہے ازاد پتن میں ایک سلائیڈ ہوئی تھی دو گھنٹے ہم نے وہاں پر انتظار کیا مشین اس سلائیڈ کو صاف کر رہی تھی راستہ اوپن کر رہی تھی سڑک میں پہاڑ گر گئے تھے اس وجہ سے راستہ بند ہو گیا تھا تو جی اس وجہ سے ہم تین گھنٹے لیٹ ہو چکے ہیں ابھی دیکھیں ہم جاول پنڈی اڈے پر پہنچ چکے ہیں ابھی ہم بس ٹینٹ کے نیچے ہیں یہ دیکھیں بارش لگی ہوئے اس کے نیچے ابھی ہم کھڑیں کشمیر سے جو بھی گاڑی آتی ہے اس سٹاپ پر آکے رکھتی ہے ابھی ہمیں پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے یہاں پر رکھے ہوئے اور ہمارے کپڑے گلے ہو چکے ہیں یہیں سے ہمیں ایک ٹیکسی لے کے جانی پڑے گی کیونکہ بہت زیادہ بارش ہے لوکل نہیں جا سکتے تو ارادہ ہمارا یہی تھا لوکل جانے کا یہ دیکھیں جی ہم نے پچھلیاں لی ہیں ابھی ہم کھا رہے ہیں مدرے بیٹھے گائز ہم پہنچ چکے ہیں اپنے آخری سٹاپ پر یہاں سے ہمیں ایک بائیکیا لے کے جائے گا آگے یہ والی سڑک ہے ہم نے اسی سڑک سے بائیکیا کے اوپر جانا ہے باہر میں روڈ سے ہم نے ایک بائیکیا لیا جو ہمیں اندر گاؤں تک لے جائے گا ابھی میں اور میرا بائی بائیکیا پر سوار ہیں یہ لہنچی دوستو ہم پہنچ چکے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل سے ریلیٹڈ رینے کریں میرے چینل کو جلدی سے جا کر سبسکرائب کر دیں دیجئے اجازت آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا ہیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی